نمسکار تارہ ترہ بوید یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مہارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں وہیں دوستو یوگی آدیتینات کی پولیس لگا تار تانڈو مچا رہی ہے وہیں اب مہاراشترا کے سی ایم اود دو تھاکرے کے خلاب یوگی کی پولیس نے بڑا ایکشن لے لیا ہے وہیں کچھ دن پہلے دلی سے آئے ایک سانسد کے خلاب بڑا ایکشن لیا تھا سومنات بھارتی کے خلاب یوگی کی پولیس نے اور اب تانڈو سے لگا کر مرزاپور کا ٹریلر اود دو تھاکرے کو دکھانا ہے سی ایم یوگی آدیتینات نے شروع کر دیا ہے وہیں آج یوپی کی پولیس اتر پردیس کے اندر مرزاپور کو لے کر ایک ایکٹر سے پوستاج کرنے کے لیے پہنچی تھی لیکن ان کے گھر کے باہر ہی ممبئی پولیس اور یوگی کی پولیس میں نوک جوک ہو گئی جس کے بعد میں پھر سے ایک بار اود دو تھاکرے نے اپنی ہکڑی دکھا دیا ہے لیکن یوگی کی پولیس رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی ہے وہیں اس تیخی نوک جوک کے چلتے بھی یوگی کی پولیس نے کھڑا سبق شکھا دیا دلی کی پولیس اور اود دو تھاکرے کی سرکار کو دوسری اور کانگریس کے اندر بھی دوستو مہا گھٹ بندن شڑ چکا ہے آج کی ہوئی بیٹھک سی ڈبلو سی کی بیٹھک میں راجستان کی سی ایم اصو گلوت اور دوسرے ایک منتری کے بیچ میں کافی زیادہ جھگڑا بھی ہو گیا جس کی سرچہ سامنے آ رہی ہے وہیں اس بیٹھک کے بعد میں قریب پچاس بڑے نتاؤں کے کانگریس پارٹی کے اندر استیپا دے دیا ہے سونیا گاندی کو سی ڈبلو سی کی بیٹھک کے بعد یہ بڑا جھٹکا ہے کانگریس کو کیونکہ دوسری اور مہاراشترا کے اندر یوگی آدیت تینات نے تانڈو مچا دیا ہے تو لگاتار مہاراشترا کے اندر بھی کھینچا تانی بڑ گئی ہے اور اب تانڈو کی ٹیم کو لے کر بھی سی ایم یوگی نے ایک بڑا الٹی میٹ زاری کر دیا ہے جہاں تانڈو کے اندر ہندو دیوی دیوتاو کو لے کر ویوادت بیانوں پر شڑی جنگ کے چلتے اب اس کھان گینگ کو اندر ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دی ہے سی ایم یوگی نے لیکن یوگی نے اس سے پہلے مرزا پور کے آئے ویواد کو لے کر اس بیچ میں یہ یوگی کی پولیس اور یوگی سرکار نے بڑے طور پر آدیس جاری کر دی ہے اس ایکٹر کو اندر ڈالنے کے اسی بیچ میں تانڈو گینگ کے خلاب بھی بڑا ایکشن لینا شروع کر دیا ہے کیونکہ تانڈو کی جو ایکٹر تھے ان کے دوارہ سری رام کا مزاق اڑایا گیا تھا اس کو بکستے ہوئے نظر نہیں آرہی ہے سی ایم یوگی آدیت نات اور ادھو تھاکرے کو بھی چتاو نہیں اور فون پر باتچیت بھی کی گئی ہے اور جلد بڑا ایکشن لینا تیاری میں شروع ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ تانڈو کو لے کر کافی زیادہ بگاوت شروع ہو چکی ہے اور ہندو سنگٹنوں کے نیتہ سے لگا کر بی جے پی کے بھی کئی بڑے نیتہوں نے بھی کہا کہ اب ان کو بکسا نہیں جائے گا جو ہندو درم کے خلاب گلت پرچار کر رہی ہے یا پھر ان کا مجاک اڑا رہی ہے دوسری اور پسیمی بنگال کے اندر بھی کافی زیادہ کھیچا تانی دیکھنے کو مل رہی ہے ویدان سوا چناؤ کو لے کر اور سی ایم یوگی آدیت نات سے لگا کر کئی بڑے نیتہ اب بیٹنگ کرنے کے لیے اتر سکتے ہیں پسیمی بنگال کے ویدان سوا چناؤ میں وہیں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسی پرکار مہاراشترا کے اندر بھی بڑا ایکشن لے سی ایم یوگی آدیت نات اور جہاں سی ایم یوگی آدیت نات ایک طرف سے بڑے بڑے جو بل پاس کر رہے ہیں جہاں لف زیاد کو لے کر ہو یا پھر کسی اور کا بل اگر ان کا بھی سمرتن کرتے ہیں اور بھاجپا کے ساتھ میں کھڑے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بوکس کے اندر اپنی رائے ضرور لکھیں ہم آپ کا انتظار کریں گے کمنٹ بوکس کے اندر کیونکہ کانگریس کے بعد میں اب کسان آندولن کو لے کر بھی موڈی نے یہ بڑا اعلان زاری کر دیا ہے اور دو بڑے بھینکر فیصلے لے لیے کسانوں کو لے کر کی جہاں 26 جنوری کو کسانوں کے دورہ ایک بڑا الٹیمیٹ دیا گیا ہے کہ دلی کے اندر ہونے والے اس 20 زنوری کے پاون پرو پر وہ ٹیکٹروں کا مارچ لے کر دلی کے اندر کوچ کریں گے اور وہاں پر اوڈنگ مچائیں گے لیکن پی ایم موڈی نے بڑا اعلان زاری کر دیا ہے اور دلی پولیس کو گھرہ منتریم انسان نے بڑا اعلانوں کے طور پر زاری کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس گرسی کانون بل کو واپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ دس پور کی وارتہ لاب ہو چکی ہے اور دس پور کی وارتہ لاب میں سرکار کے دورہ یہ بھی کہا گیا کی ایک سال کے لیے اس بل کو لاغو ہونے دیا جائے وہیں دوسری اور اس ایکسپرٹوں نے یہ بھی کہا ہے کرسی کانون بل کو لے کر کی جو یہ بل لیا گیا ہے اور اگلے اس بل کو اگر واپس لے لیا گیا تو اگلے سو ورسوں تک اس بل کو واپس لانے یا پھر اس کو لاغو کرنے کی کوئی طاقت بھی پیدا نہیں ہو پائے گی اس وجہ سے اس گرسی کانون بل کو لاغو ہونا چاہیے کیونکہ مہاراشترہ سرکار نے بھی اب اپنا روپ دکھانا شروع کر دیا ہے مہاراشترہ کے سی ایم و دو تھاکرے اور ان سی پی پرمک سرد پوال نے بھی کسانوں کے سمرتن میں اور اس گرسی کانون بل کے ورود میں ایک بڑا آندولن کرنے کا اعلان بھی کیا ہے تو دوسری اور ان کی سرکار کے قلاب ان کے کئی بڑے منتری بھی ہو چکی ہے مہاراشترہ سی نہیں بلکہ پسیمی بنگال کے ویدان سبح چناؤ میں بھی جہاں بی جی پی پارٹی کو کافی جدہ آپ پر بھاو دکھائی دی رہا ہے اور انڈیا کے دورہ ہوئے گئے چناؤ اور انڈیا ٹی وی کے اپینین پول کے انسار یہ بڑا اپینین سامنے آیا ہے کہ پسیمی بنگال کے اندر ٹی ایم سی پارٹی کو قریب 43% ووٹنگ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو بھاجپا پارٹی 40% ووٹ کھینچتی رہی ہے اب دونوں میں ایک آپی زیادہ جوڑ سوڑوں کا آندولن کہیں یا پھر کچھ اور کہیں کھینچہ تانی برابر کی دکھائی دے رہی ہے اور اس ویچ میں اسو دن او وی سی بھی اگر بیٹنگ کے لیے اترتے ہیں تو بھاجپا کو کافی زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پسیمی بنگال کے اندر ممتہ بندر جی کے مسلم ووٹر کھسک سکتے ہیں اسو دن او وی سی کے ساتھ میں جس کی وجہ سے او وی سی کی پارٹی بڑا جھٹکہ دے گی ٹی ایم سی پارٹی کو لے کر لیکن زی پی نڈا اور بی جی پی کے نیتاؤں نے یہ ثابت اور پر کہا کہ پسیمی بنگال کے اندر گھٹ بندر نہیں ہوگا اور ممتہ بندر جی کو ان کا راستہ دکھائے گا اسی پرکار جہاں ماراشٹرہ میں سیوشینہ کی سرکار نے اور سیوشینہ پارٹی نے بھی اعلان کیا ہے گی وہ بھی پسیمی بنگال کے اندر سیٹو پر چناؤ لڑے گی اور 295 سیٹو کے اس اوپینین پول کے اندر بھاجپا اور ٹی ایم سی پارٹی کا کافی زیادہ ردوہ دکھائی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن سی ایم یوگی نے جو بڑا آندولن چھیڑا ہے ادھو تھاکرے کی خلاب اور ادھو کو جو ہیکڑی نکالنے کے لیے ان کی پولیس پہنچی ہے مرزا پور ہو یا پھر تانڈو کو لے کر اب بڑا تانڈو کریں گے سی ایم یوگی آدیتی ناد وہی دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جس پرکار سے تانڈو کے ویب سیریج کے اندر جو کچھ بھی ویوادیت بیان سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد میں تانڈو کی ٹیم نے بھی ٹویٹ کر کے یہ جانکاری بھی دیئے گی ویوادیت بیانوں کو وہ ڈیلیٹ کر دے گی لیکن جہاں تک مزاق اڑایا گیا اس کے اون پر بھی بڑا ایکشن ہوگا خان گینگ کو لے کر مہاراشترا کے اندر سوشان سنگ راجپوت کو لے کر بھی ادھو تھاکرے کی سرکاں نے کئی بڑے بیان بھی دیئے تھے اور اس بیچ میں بھی جانچ کرنے کے لیے پہنچی بیار کی پولیس اور بیار کے آئی پی ایس کو بھی مہاراشترا کے اندر پولیس نے گشنے یا پھر کہے جانچ کرنے نہیں دیا گیا تھا اس کی وجہ سے بھی ناراجگی جاہر کی گئی تھی اور اس بار پھر سے مرزا پور کے جانچ پرتال اور پوستاج کے لیے پہنچی مہارا یو پی کی ٹیم کو لے کر بھی بوال مچا ہوا ہے کیونکہ مرزا پور کو لے کر جہاں ان کے ایکٹر فران کو لے کر پوستاج اور ان کے خراب جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی اس کو لے کر پوستاج کے لیے پہنچی تھی اور ان کے گھر کے بار ہی کافی زیادہ نوک جوک دیکھنے کو ملی ممبئی پولیس اور یو پی کی پولیس کے اندر وہیں ممبئی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پہلے سے گھر راجے کے اندر اگر پوستاج کرنی ہے تو ڈی آئی جی سے پوستاج کے لیے پرمیشن لینی ہوگی اور اس بات کو لے کر یوگی کی پولیس نے سخت روپ دکھاتے ہوئے سیدھے ہی پہنچ گئی اس ایکٹر کے گھر کے اندر اور گھر کے پہلے ہی ممبئی پولیس کو اس بات کی بھنک لگنے کے بعد ان کو روک دیا گیا ہے اور اب سی ایم خود اس پر بڑا سنگیان بھی لے سکتے دوسری اور مہاراشٹرہ کے اندر سیوشینہ اور ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر بھی بوچال مچا ہوا ہے پسلے لمبے سمیں سے جا کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے سونیا گاندی تک بھی چکایت درج کروا دی تھی ادھو تھاکرے کے اور ایم بی اے گھٹ بندن کے خلاف میں جس کے بعد آج ہوئی سی ڈبلو سی کی بیٹھک کے اندر اس بار بڑا بوچال مچا ہے اور قریب پچیس سے پچاس نیتاؤں کے استیپا دینے کی خبر سامنے آ رہی ہے اور اسی وجہ سے کانگریس میں بڑا بوچال مچ سکتا ہے اور جہاں راجستان کے سی ایم اصو گلوت کے بیج میں ہوئی اس باتچیت اور نوک جو کے ساتھ ساتھ کانگریس کے کئی بڑے نیتاؤں استیپا دے شکتے ہیں تو دوسری اور پسیمی بنگال کے اندر ممتہ بندرجی اور ٹی ایم سی کے نیتا لگاتار باجپا پارٹی کے اندر سامل ہو رہی ہے تو باجپا کے بھی کچھ بڑے نیتا ٹی ایم سی کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے لیکن مہاراسترہ کے اندر یہ بڑا اعلان زاری ہو چکا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے دوسری اور کنگنا رانوت کو لے کر بھی لگاتار ممبئی پولیس بیانوں پر بیان دے رہی ہے چاہے وہ کیسے بھی بیانوں اور سنگیان بھی لے رہی ہے ان کے ساتھ پوچھتا آج کرنے کے لیے لیکن کنگنا رانوت بھی ان کو سامنے سے کڑا جواب بھی دے رہی ہے تو وہیں دوسری اور گرہمتری امیسا کے ٹویٹر پر ان کی پروفائل پکچر اٹھائی جانے کے بعد ٹویٹر پر بھی سنگیان لیا گیا ہے کہ اندر سرکار کے دوارہ اور کہ اندر سرکار کے سوال کھڑے کرنے کے بعد ٹویٹر کے بھی بیان یہ بھی دیا گیا دکھائیوں کے دوارہ کی کسی تلوٹو کے قارن ان کے پکچر کو اٹھایا گیا تھا جس کے اوپر بھی اب بڑا گرہن لگتا ہوا نظر آ رہا ہے مہاراشترا سرکار نے ادھا اٹھاکرے کی سرکار نے ارنو گو سوامی کو لے کر بھی کئی بڑے سوال کھڑے کیے گئے کہ ارنو گو سوامی کو بھارت کی شرکشہ ایجنسیوں کے دوارہ بالا کوٹ کو لے کر پہلے سے ہی جانچ یا پھر ان کو کیسے بھنک لگ گئی اس کو لے کر ان کے ساتھ پوستاج کرنے کے لیے مہاراشترا کے گرہ منتری جلد بڑا سنگیان لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا بڑا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ ارنو کے قلاب پوستاج جلد کی جائے گی اس کو لے کر بھی کئی بڑے بیان باجی شروع ہو چکی ہے اور کہ اندر سرکار پر بھی لگاتار نشانے بھی سادے جا رہے ہیں کیونکہ واقستان کے سی ایم امران خان نے بھی بیان دیئے تھے ارنو گو سوامی کو لے کر اور کانگریس پارٹی نے بھی لگاتار اب سمرتن کر رہی ہے امران کان کا جس کے اوپر بھی سنگیان لینا ہوگا